اچھا آج ایک سوال بہت سے لوگوں نے پوچھا جی کہ فیصل وارڈا صاحب جو ہیں وہ آج حلف اٹھانے کیوں نہیں آئے وہ مسنگ تھے کہاں چلے گئے وہ تو تاج عدر صاحب کی پارٹی کی سپورٹ سے وہ سینیٹر بنے آئے تاج عدر صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ وہ آج کیوں نہیں آئے لیکن ہم نے آج ان کو میسیج بھیجا کہ بھائی آپ کہاں پہ ہیں تو انہوں نے بتایا میں لندن میں ہوں پھر وہاں سے دبئی آؤں گا اور اس کے بعد جب پاکستان واپس آؤں گا عید کے بعد آکے حلف اٹھاؤں گا وقفے سے پہلے بلال عزر کیانی صاحب نے کہا کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن پہ کہ حکومت اور آپوزیشن کی پارٹیز کو ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے اور انہوں نے نشان دہی کی ٹیررزم کا ایشو اچھا اس پہ تاج ادر صاحب پیپلز پارٹی تو خود جو ہے وہ ٹیررزم کا ویکٹم بھی رہی ہے اور آپ کی اس پہ ایک بڑی واضح پالیسی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں جی کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پہ حکومت اور آپوزیشن کو مل کے چلنا چاہیے لیکن وہ کبھی مل کے چلتے نہیں ہیں تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ عید کے بعد ایک طرف آپوزیشن کہہ رہی ہے ہم احتجاج کریں گے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئیے نیشنل سیکیورٹی پہ بات کرتے ہیں مل کے ہوگا کوئی ڈائلاغ ہو سکتا نہیں احتجاج اگر قانون و آئین کے دائرے میں ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ سیاسی عمل کا حصہ ہے لیکن جہاں تک سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس میں ہمیں عوام کا تعاون چاہیے کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ اطلاعات کی جنگ ہے کہ جو دہشتگرد ہیں وہ ان کے ہاتھ پہ انیشیٹیو ہے کہ فلان شخص کو یا فلان پوائنٹ کو اس طرف اس وقت ہم کریں گے اگر ہمیں اطلاع ہو کہ جی فلان جو گروپ ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس طریقے سے پلاننگ کر رہا ہے تو پھر ہم بڑی آسانی سے اس کا قلعہ کمہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ایک ذریعہ بنانا چاہیے کراچی میں ہم نے بنایا تھا جب دہشتگردی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی شہری ہمیں اطلاع دے سکے میں جو دیکھ رہا ہوں اس وقت جو سیکیورٹی پیرڈائیم ہے اس کے اندر جو اصل ویکنس ہے وہ یہ کہ ہر چند کے عوام دہشتگردی کے سخت مخالف ہیں اور آپ نے دیکھا کہ مختلف شہروں میں عوام نکلے کے دہشتگردی کو ختم کیا جائے لیکن انتظامیہ کو کوئی ایسا طریقہ کارب بتانا چاہیے کہ آپ کے پاس کیونکہ گلی محلوں میں تو اطلاع کہ کہیں آکے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی مشکوک ان کا مومنٹ ہے تو وہ تو عام آدمی ہمیں بتا سکتا ہے نا تو ایک ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ وہ اطلاع ہم تک مل سکے اور پھر ہم اسے جسے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ تحقیقات کر کے فائن ٹیون کر کے اور ہم پہنچ سکے ٹھیک ہے ذرکہ تیمور صاحبہ کیا دہشتگردی کے خلاف حکومت اور آپ کی پارٹی کے درمیان کوئی تعاون ہو سکتا ہے بلکل دیکھیں جی خیبر پختوٹ خواہ میں آپ کو پتا ہے ایک بہت زبردست دہشتگردی کی پہلے بھی ویف تھی اور جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم نے اس پر بڑی حد تک کنٹرول کیا تھا اور آپ کو پتا ہے دہشتگردی اور اس وقت جو افغانستان کا ہمارا بورڈر اور جو ایران کا بورڈر ہے آپ کی اتنے بورڈرز تو گرم ہوئے ہیں اس وقت اندرونی خلفشار کو تو چھوڑیں بیرونی جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بڑی ضرورت ہے کہ ساری پارٹیز کٹھے بیٹھ کے اور نیشنل سیکیورٹی کے ایشو کے اوپر ایک بڑا سہر حاصل کوئی گفتگو ہونی چاہیے جس سے کوئی اوبجیکٹیوز آپ کوئی گولز نکالیں کیونکہ اس طرح تو آپ نہیں چل سکتے آپ کے نیبرز چار ہے ایک ہندوستان ہے باقی تینوں کے ساتھ تو آپ کی مسالیت ہونی چاہیے نا کیوں نہیں ہے یہ بڑی اہم بات آپ نے کیا تو کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں پچھتر سال ہو گئے ہیں افغانستان مسلمان ملک ہے ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں وہ اپنی ساری ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ایران ہے آپ تو دیکھیں نا آپ نے اپنا اتنا بزنس کھو دیا کیونکہ وہ وایا ایران سب کچھ جا رہا ہے اور ایران ہمارا مسلم ملک برادر ملک ہے اب تو آپ کی آئل پائپ لائن جو اتنی زبردست آپ اس کے اوپر بھی تو چائنا کے ساتھ سی پیک تھا وہ بھی آپ نے اس کو ہر طرح سے توڑ دیا تو آپ کدھر جا رہے ہیں ہندوستان سے آتے ساتھ ہی ہمارے عساق دار صاحب نے ٹائم وقت ٹائمنگ دیکھی نہیں دیکھیں موقع محل کے بغیر ان کے الیکشن ہونے والے ہیں اور انہوں نے جا کے ان کو دے دیا کہ پاکستان تو بیٹھا ہے تمہارے قدموں میں انہوں نے آپ کو وہ آگے سے مارا تو یہ فورن پالسی ہیس ٹو بی ٹیکن ویری سیریسلی اس کی باریکیوں کو سمجھیں اس کو کسی طریقے سے لے کے آگے چلے اچھا اب یہ ایک سوال ہے جی آخری میرا آپ سے کہ عساق دار صاحب نے کہا جی کہ ہم بھارت سے تجارت کرنا چاہتے ہیں لیکن بھارت کے جو وزیر دفعہ ہیں راج ناد سنگھ صاحب انہوں نے اپنے ایک انٹریویو میں کہا ہے ہم پاکستان کو پاکستان میں گھوس کے ماریں گے تو اس صورتحال میں شباز شریف صاحب جو سعودی عرب گئے تھے تو وہاں سے واپسی پہ جو آنے سے پہلے جو ایک جوائنٹ کمیونیکے جاری ہوا ہے ایک مشترکہ علامی ہے اس میں کہا گیا جی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات بھی ہونے چاہیے ہونے چاہیے مذاکرات کا تو کوئی مخالف نہیں ہے لیکن مذاکرات اس وقت ہونے چاہیے جب انڈین وزیر دفعہ یہ کہ کہ پاکستان ایک ہمسایہ ملک ہے اور ہم بھی اس سے مذاکرات چاہتے ہیں جب وہ کہے گا گھوس کے ماریں گے تو مذاکرات کیسے کریں جی ہم سے جی حمد میر صاحب دیکھئے یہ بات آپ کی صحیح ہے اور آپ نے دیکھا کہ اسی بات کے مطابق جیسے ہی وہ انڈیفنس منسٹری کے یہ سٹیٹمنٹ آئی تو نیکس دن اگلے دن ہی فورن آفیس کی طرف سے ایک بھرپور اس کی کانڈمنیشن آئی اور دیکھئے یقینا ہماری اس خواہش کو بطور ریاست کہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا ہماری کمزوری نہیں سمجھا انہانا چاہیے تو آپ نے دیکھا ایران کے ساتھ بھی جب ہوا تو ہماری فورسز نے پھر ایک جواب دیا ابھی ریسنٹی افغانستان کے ساتھ بھی ہوا بلکل یہی میرے نزدیک پالیسی ہونی چاہیے اوور آرچنگ اوبییکٹیو یہی ہونا چاہیے کہ رستے نکالیں ٹریٹ کے رستے نکالیں باہمی تعلقات بہتر کریں تو یقیناً جہاں ہم ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں بھارت کو بھی یقیناً اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا تب ہی بات بنے گی جی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کو عید مبارک اور عید پر اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو یاد رکھئے گا اور اپنی جو دعا ہے اس میں ان کو بھولے گا مت